ہم سالک صاحب سے بات کرتے ہیں حضور السلام علیکم یہ بتائی گا یہ بیٹھک آج کس طرح ارینج ہوئی تھی چونکہ یہ اگدم خبر آنا شروع ہوئی کہ جناب چوہی شجاہ صاحب کے گھر سب جمع ہو رہے ہیں اور فائنل جو حتمی جو ساری باتیں وہ وہی سے ساری خبر وہی سے نکلی تو یہ شجاہ صاحب کا انیشیٹ ڈپتا ہے انہوں نے سب کو بٹھایا ہے کیا ہوا یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی بلکل ایسی تھی کل سے بلکہ باتشیت ہو رہی تھی زردائی صاحب کے بھی ایک دور فون آیا شبارشی صاحب کا بھی آیا پھر خاند بھائی سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پھر اسلام بات میں سب اکتے ہو جاتے ہیں تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ چوہی صاحب کی طرف یہ سب مہم آ جائیں گے وہی بیٹھ کے بات ہو جائے گی اب یہ فیصلے ہو گئے ہیں آج کی وہ ذرا زائرہ ساری گفتگوں میں آپ سب تو تھے تو یہ زردائی صاحب پیپلز پارٹی ہے کابینہ کا حصہ ہے کیا نہیں ہے کلیریٹی ملی ہے وہ ساری صاحب نہیں جی کلیریٹی جو ملی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پرابلی شاید کابینٹ میں نہ ہو یہ زردائی صاحب کی گفتگو سے بھی یہی تاثر ملایا ہے جو کچھ ملاقات اس میں بٹ ایم کی ام تو ہوگی کابینہ کا حصہ جی مجھے ہی لگتا ہے آپ کو یہی تاثر ملایا ہے کم از کم جی سو پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی ساری جماعتیں جو حکومت میں ہوں گے وہ کابینٹ میں بھی ہوں گے جی پرابلہ ہاں جی اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کمیٹیز بنا دیتے ہیں ہر جماعت اپنی اپنی اور بیٹھ کے ان معاملات میں بھی ڈسکس کر لیں اور افکورس سیم گوز فور یور پارٹی پاکستان مسلمنی قاف حکومت کا بھی حصہ ہوگی اور کابینٹ کا بھی حصہ ہوگی جی بالکل ابھی وہی نا جی جب بیٹھیں گے تو بات کر لیں گے صحیح اور ابھی کچھ یہ آج تیہ ہو گیا کہ اب یہ کتنے اگلے کتنے دن میں باقاعدہ بس یہ ساری چیزیں فارمل ہی ہو جانی ہے جو کیا جنانس ہوئی ہے بسیم بھائی تو بھی آنس میں خیال میں اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گی ساری چیزیں کیونکہ آگے وہ میں خیالہ 25 ہے 24 کے بعد ویسے بھی وہ ان کو اجاز بلانا پڑے گا سمجھے بسیم اس پر کیا کومنٹ ہے میں نے بھی عمر ایو صاحب کو لیا جو کہ سیکریٹی جنرل پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں صاحب جو پارلیمان کا ادلاس بلانے کی مدت ہے اس سے پہلے پہلے پی ٹی آئی نمبر پورا کرے گی اکیل اور گورنمنٹ منا لے گی کیوں ہو سکتا ہے جی ماندھا یہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آج کیونکہ یہی تحسلہ ہم نے کیا کہ صاحب عبادہ شباشید صاحب نے بھی اس نے اپنی پریس ٹاک میں یہی کہا کہ جی اگر وہ کر لیتے ہیں اچیف تو کوئی ایسی بات نہیں اپوزیشن کریں گے رائٹ اور آپ کی اپنی نشست کیا لگتا ہے ظاہر قیسرا الائی صاحبہ کی گینس صاحب جو مونس الائی صاحب کی والدہ ہیں آپ کے والدے صاحب کی بہن ان کے آپ لڑائیں اور آپ جیتے ہیں وہ چیلنج ہوئی ہوئی ہو خطرے میں لگتے ہیں وہ سیڈی اٹھ نکل جائی ہوئی آج بڑی کلاریٹی کے ساتھ آر او صاحب نے سارا کو سامنے رکھا بلکہ جو میری پوپویں انہوں نے باہر آکھ میڈیا کو بھی یہ کہا کہ آر او صاحب نے بڑا اچھی طرح سے ہمارے ساتھ ہر چیز کلاریٹی کے ساتھ سامنے رکھی لیکن جب وہ کنسولیڈیٹ ہو گیا تو اس کے پاس پر انہوں نے باہر آکھ اپنا بیان جنج کر لیا کہ جی کہ صحیح نہیں ہوا اور پتہ نہیں کٹنگ ہوئی بھی تھی اور اس طرح کی بات ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ان کے باس اور مواقع ہیں مطلب ہے الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن کے بات کریپیونل ہے میں نے تو پہلے دن سے کہاوا ہے ان کو کہ جی مطلب بالکل ان کو یہی ملا رستہ لینا چاہیے بجائے اس کے کوئی سڑکوں پہ آکے اور مطلب جس طرح وہ انٹرویوز دے کے اس سے کوئی فائدہ ہوگا ہے نہیں ہم اپنی فیملی کی خود بیسکی کروا ہے سر 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 یہ ظاہر ہے انتخابات کا ایک ماحول ہوتا ہے اس میں اپنی سیاست ہوتی ہے جو بالکل آمنے سامنے کھڑے رہنے والی جماعتیں ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی نون یعنی کہ ایمکیو ایم پیپلز پارٹی ان کے رویے بھی اب الیکشن کے بعد نرم ہو گئے اور ایسا ہوتا ہے دنیا بر میں ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے چودری خاندان کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے آمنے سامنے ہوگئے لیکن چلیں جو ہوا سے ہوا ناو مند الیکشنز آر اور اب حکومت سازی کے مرلے پر آگئے ہیں اب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ چودری صاحب گھر کے بڑے کی حیثیت سے ایک کوئی مسالحانہ پیغام دیں کہ بھائی چلیں جو ہوا سے ہوا ختم کرنے سارے اختلافات اور اس ہیٹ کو کم کرے جو خاندان کے اندر پیدا ہوگئے یہ بہت زیادہ چودری صاحب کل ہی اس بارے میں میرے سے ڈسکرس کر رہے تھے کہ پریز علی صاحب کیا بنے گا اور کس طرح کرنا ہے یقین کریں یہ صرف ایک دفعہ نہیں پچھلے کئی دفعہ وہ یہ پیغام بجوا چکے ہیں لیکن آگے سے وہ اس کا مصبت جواب نہیں آتا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل کی گفتگوزہ لگا کہ چودری صاحب now in the elections are over ایک اور افرٹ کریں مسالحت کی جی بالکل کرنی بھی چاہیے میں اس کی فیور میں ہوں گا are you in favor کہ شجاہ صاحب یا آپ کو ہی جائیں ان سے ملنے you pay a visit to provid علی صاحب بلکل بہت اچھا ایڈی ہے جی میں خان میں جانا چاہیے جی ہو سکتا ہے یا والے صاحب سے ضرور زکر کروں گا اور ویسے وہ چاہ بھی رہتے جی کیونکہ ہم اسلام بات آگئے ہیں ہم ان کے قریب ہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام سے یہ اطلاع پہلے مل جائے تو اور وہ انکار کرنے ہیں کیونکہ وہاں جو اسپین میں بیٹھا ہوئے ہیں جی وہ قریب آنے نہیں دے رہا کسی اچھا آپ کہہ رہے ہیں مونس صاحب is not letting it happen ورنہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آئس بریک ہو ایک وہ ہیں جی اور ایک میری خوبوں ہیں جی سمیرہ الہی وہ بس یہ دوی لوگ ہیں جی سمجھتا ہوں جو keep on adding fuel to the fire ورنہ آپ چاہتے ہیں کہ بے شک پولٹیکل ڈیفرنسز رہے یا نہ رہے بالکل جی انہیں تو دے وان سے وزیم بھائی دے وان سے میں یہی کہہ رہا تھا ان کو گجراب صاحبہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نور اور پیپس پارٹی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں بھائی ہیں وزیم بھائی گھر کے لوگ ہیں ان کی اپنی جماعت ہے ہماری اپنی جماعت ہے اس طرح سے اس کو لے کے جلے وہ لڑائی ایک دوسرے یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کا کوئی ہاتھ سے چین نہیں ہے یہ چیزیں دونوں مقابلہ کریں وہ اپنی جماعت سے ہم اپنی جماعت سے I wish and I hope کہ it happens اور شجاہ صاحب بہت شکریہ سالک صاحب thank you very much